آج میرا سوال اسی چاند کے تعلق سے ہے چاند کو دیکھ کر ایک مسلمان کو کس طرح سے مسررت پیش کرنی چاہیے کیا ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ غلے لگ کر خوشی کا اظہار کرنا درست ہے یہ بات ویستہ سوالات کے دمن میں ذکر کی گئی تھی اور یہ وضاحت کی گئی تھی کہ ہماری خوشی منانے کا اور ہمارے غم کے اظہار کا طریقہ اسلام میں متعین ہے ہم ہر چیز کو دین سمجھ کر کے لیتے ہیں اگر اس کی دلیل شرعہ میں موجود ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اور اگر شرعہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم اس سے اشتناب کرتے ہیں رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے کے بعد خوشی اور مسررت کے اظہار کے جو نئے طریقے لوگوں کی ہاں ایجاد ہیں یا لوگوں نے اپنے طور پر اس چیز کو پرتا ہے تو وہ شرعہ میں درحقیقت ثابت نہیں ہے میں نے بتایا کہ خوشی اور غمی دونوں چیزوں کے اظہار کے اسلام میں طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے متعین فرمائے ہیں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا چاند کے دیکھتے وقت ہمارے لئے کوئی طریقہ اسلام میں موجود ہے جہاں تک میرا متعالی ہے میں نے دعا کے علاوہ کوئی ایسی چیز شرعہ میں نہیں پائی ہے جسے یہ پتا چلے کہ نہیں یہ طریقہ بھی چاند دیکھ کر کرنے کا ہے ہمیں چاہئے کہ ہمیں اس چیز سے اشتناب کرنا چاہئے اور بچنا چاہئے البتہ خوشی کس کو نہ ہوگی اور وہ بھی رمضان کے چاند کو دیکھ کر کے خیر اور برکت کا مہینہ ہر انسان کے زندگی میں آ رہا ہے تو ہر انسان اس سے خوش ہوتا ہے لیکن اس خوشی میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے شرعہ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے وصول اور قائدے کے مطابق جو چیز ثابت ہو اس طور پر اس چیز کا اظہار کرے اور معانکہ کرنا یا کچھ باتیں پچھلے بھی سوالات کے ذمین میں آئی ہیں تو ان تمام چیزوں کے طریقہ اسلام میں ثابت نہیں ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے جزاک اللہ خیر شیئے بارک اللہ حافظ ناظرین کرام شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کوئی بھی خوشی کوئی بھی مسررت لائق ہو تو ہمیں اس خوشی اور مسررت کا اظہار صرف شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کرنا چاہیے خواہ وہ رمضان کے چاند کی خوشی کیوں نہ ہو موسیقی